عشاء راجپوت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بابر آزم کی کافی عرصے سے دوست ہیں اور ان کی بابر آزم کے ساتھ گپ شاپ ہوتی رہتی ہے جس طرح عشاء راجپوت نے اپنے اکاؤنٹ پر کچھ ویڈیوز اور آڈیوز اپلوڈ کی ہیں ایک آڈیو میں اس نے سنایا ہے کہ بابر آزم عشاء کو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی فری ہوا ہوں اور کچھ دیر بعد گھر پہنچ جاؤں گا پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں دوسری ایک ویڈیو اس نے اپلوڈ کی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ بابر آزم اس سے بات چیت کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں اس طرح بابر آزم نے شیٹ بھی نہیں پہنی ہوئی اور کچھ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس میں یہ تاثر جائے کہ بابر آزم کوئی جنسی حرازانی یا اس طرح کا کوئی جو سین ہے وہ کر رہے ہیں یا سیکشولی اس کو حراز کر رہے ہیں آپ کیوں کہہ لیں تو اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہی ہے کہ میں بابر آزم کی حقیقت سامنے لا رہی ہوں کہ بابر آزم کو جو لوگ سمجھتے ہیں اچھا ہے وہ لوگ ذرا اس کی حقیقت کو سمجھے لیکن یہ الزامات ہیں اس میں کوئی شائز سچائی نہ ہو چونکہ بابر آزم اپنی کیریئر کی بلندیوں پر ہیں وہ رنز کے پہاڑ لگا رہے ہیں جس طرح وہ تینوں فارمیٹس ٹیسٹ ہو ٹی ٹونٹی ہو یا ونڈے ہو اس میں وہ مطلب ٹاو پوزیشن پر ہیں پہلی پانچ پر اور ونڈے میں تو ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے اس طرح ٹی ٹونٹی میں اور ٹیسٹ میں بھی وہ اچھی پوزیشن پر ہیں اس طرح پہلے بھی ایک لڑکی نے اب بابر آزم پر الزام لگایا تھا جو ان کی سکول فیلو تھی اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بابر آزم کی ان سے شادی ہوئی ہے تو اب بابر آزمان نہیں رہے لیکن وہ جو لڑکی تھی اس کی الزامات بھی ٹھوس ہو گئے اس طرح عشاء جو راجبود ہے اس کے ابھی الزامات ہیں یہ بھی ٹھوس ہو جائیں گے لیکن ان کی انڈیا کے اندر کافی دھوم مچی گئے اور انڈینز کہہ رہے ہیں یہ بابر آزم کولی کے برابر ہو جائے گا ایسا ہے یہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بابر آزم تو بہت اچھا کرکٹر ہے اور زبردست اس کی پرفارمنس بھی ہے لیکن جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں بابر آزم کو کپیٹینسی سے بھی ہٹایا جا رہا ہے دوسری طرف اور اس لیے ایسے جو الزامات ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے اور اس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی